سلام علیکم میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایک ایسا واقعہ جس نے یقین کریں کہ دل دہلا دیا ایک لڑکی جس کو نہ صرف ٹکر مار کے گرایا گیا بلکہ تیرہ کلو میٹر تک اس کی لاش کو گھسیڑتے ہوئے لے کر جاتے رہے اور جب پولس کو اس کی لاش ملتی ہے یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات سامنے آتے ہیں شاید میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے پا رہی کہ لڑکی کے جسم کے عزا جو ہیں وہ ٹائر پہ لگے ہوئے ملتے ہیں اس کو اتنی دردناک اتنی خوفناک اتنی عذیتناک موت دی اور یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے تیرہ کلو میٹر تک پہیوں میں اس کی لاش جو ہے وہ فسی رہی اس کو گھسیڑ کر گاڑی وہ سلسل چلاتے رہے اتنے بے رہم لوگ اتنے بے رہم لوگ انسانیت نام کن یہ کون سے درندے ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں اور ان کو اتنا احساس نہیں کہ وہ کسی انسان کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے نیو جیر پر جب سارے لوگ نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں انہی خوشیوں میں اس لڑکی کے والدین گھر میں اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ گھر میں وہ لڑکی زندہ واپس نہیں آئے گی بلکہ ان کی پیاری سے بیٹی جن کو وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ مل کر بیٹھ کر وہ ناشتہ کریں گے سیلیبریٹ کریں گے نئے سال کو اور نئے سال میں قدم رکھنے سے پہلے بہت ساری دعائیں مانگی گئی تھی ان کی والدہ کی جانب سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تیرہ کلومیٹر تک ہماری بیٹی کی لاش کو گھسیڑتے رہے وہ درندے اور اتنی بری حالت میں ملی تھی وہ لاش کے انسان کہتا ہے کہ جو پولیس والے وہاں پہ پہنچے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بھیانک موت آج تک نہیں دیکھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ افسوسناک واقعہ جب پیش آتا ہے تو کار میں سوار افراد نیچے اتر کے اس حادثے کا جائزہ نہیں لیتے اس لڑکی کی مدد نہیں کرتے بلکہ موقع سے فرار ہو جاتے ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں کہ ایک قیمتی انسان کی جان جا رہی ہے بیس سال کی لڑکی ہے اور وہ اپنے موٹر سیکل پر جو ہے وہ جا رہی تھی کار سے ٹکر ہوتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے جس کی گاڑی سے ٹکر ہوتی ہے اس کی گاڑی میں لڑکی کی لاش وہ فس جاتی ہے تقریباً تیرہ کلو میٹر تک اس کی لاش فسی جاتی ہے اور ان درندوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ میرے خال میں وہ اتنے مدہوش تھے نئے سال کو منانے کے جشن میں کہ ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ وہ کسی کی بیٹی کو رونتے بھی لے کے جا رہے ہیں وہ کسی کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں ایک ایک لمحہ کتنا ایمپورٹن تھا لیکن تیرہ کلو میٹر تک کسی کی باڈی کو گھسیٹنا اس کی باڈی میں کچھ بھی نہیں رہا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک طرف نئے سال کا جشن منایا جا رہا تھا تو اتوار کیا لستو ایک خاتون کی برہنہ لاش وہ سڑک پر بڑی ملتی ہے کس قدر تکلیف دے سیچویشن تھی والدین کے لیے کہ نہ صرف ان کی بیٹی دنیا سے چلی گئی بلکہ اس کی لاش بھی برہنہ آلت میں وہاں پر ملی ہے اور کچھ لوگ اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں لیکن پولیس سکھ ڈینائے کر رہی ہے کہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی چار سے پانچ لوگوں نے مل کر پہلے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی درندگی کا نشانہ بنایا اس کے بعد جو ہے اس کی لاش کو تیرہ کلو میٹر تک گاڑی کے اندر جو ہے وہ فسی رہی گھسیٹتے ہوئے آگے لے کر گئے اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی تازہ ترین سٹیٹمنٹ بھی پولیس کا آیا ہے پولیس کے مطابق جو لڑکی مری ہے جس کی عمر 20 سال تھی اس کے ہمراہ ایک اور لڑکی بھی موجود تھی جسے چوٹے آئیں وہ گر گئی تھی لیکن وہ حاصل کے مقام سے بھاگ گئی کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک موٹر سیکل پر دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکی کی برہنہ لاش ملتی ہے اس کی وارڈی کی حالت اتنی بھیانک ہے کہ کچھ تصاویر میں نے دیکھیں اور میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے اسے بولا ہی نہیں جا رہا میں کس طرح سے بتاؤں کہ ہمارا معاشرہ یہ شاید گونگوں کا اندھوں کا بہروں کا معاشرہ ہے اس کے اندر انسانیت مر چکی ہے ہم لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ جانوروں میں انسانیت پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں جانور کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اچھا کرتے ہیں تو وہ مانوس ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرتا ہم نے بہت سارے کیسز ایسے ریپورٹ کی ہیں جہاں پہ لوگ اپنے گندگی کو چھپانے کے لیے اپنے بچوں کو پیدا کر کے کودے دانوں میں پھیک دیتے ہیں بچے کا کیا قصور ہے بچے کو بولتے ہیں کہ جی یہ بچہ جائز نہیں ہے بچہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے ناجائز کام تو آپ کر رہے ہیں اس کو آپ دنیا میں لے کر آئے آپ اس کو پھیک دیتے ہیں جانور اٹھاتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایدی ہوم ایدی سینٹر یا کہیں پر بھی جو ہے لوگوں کے سامنے ان کو رکھ دیتے ہیں کہ جانوروں میں انسانوں سے زیادہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ کون سے درین دیتے ہیں کہ وہ لڑکی بھی بھاگ گئی اس کو چھوٹے آئیں تھی وہ بھاگ گئی اور اس سے اس چیز کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ definitely پھر اس لڑکی کو جو برحنا حالت میں جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے ملی ہے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہوگی اسی وجہ سے اس کی دوست بھاگ گئی وہ ان کے حکتے چڑی تو انہوں نے پکڑ کے جنسی زیادتی کر دی پولیس اس کو اس وقت ڈینائے کر رہی ہے اچھا جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پولیس نے بتایا کہ جب ہم نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ مننے والی لڑکی جو ہے اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی موجود تھی دوسری لڑکی کو بھی چوٹے آئیں تھی بگر وہ وہاں سے بھاگ گئی چلی گئی تہاں مرنے والی لڑکی کی ٹانگیں گاڑی میں فس گئی تھی اور وہ پھر گسیڑتے ہوئے اس کو اتنے کلومیٹر تک آگے لے گئے پولیس نے کہا جی لڑکی کا پتہ لگا لیا گیا ہے جو اس کے ساتھ اس کی دوست تھی اور اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا اب مکمل طور پر تفتیش تو کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کس حد تک تکلیف دے سیچویشن آس والدین کے لیے جن کی بیٹی کی نہ صرف لاش بھر نہ ملی بلکہ اس کی بیٹی کی کچھ باڈی پارٹس جو ہیں وہ گاڑی میں جب تیرہ کلومیٹر تک رول ہوتے وے آگے چلے گئے تو وہ چپکے ہوئے تھے باڈی پارٹس وہاں پر بچی جو ہے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی میں کام کرتی تھی بیس سال کی عمر تھی لڑکی کی اور صبح جو ہے وہ اتوار کی صبح گھر واپس لوٹ رہی تھی جب ایک کار نے اس کو ٹکر مارا اور کار میں سوار افرات نیچے ادھر کے حاستے کا شکار ہونے والی لڑکی کی انہوں نے مدد نہیں کی وہ موقع سے بھاگ گئے ہیں اور اس بات کر انہیں احساس ہی نہیں کیا کہ خاتون کی لاش چو ہے وہ کار کی پہیے میں فسی ہوئی ہے وہ لڑکی کو تیرہ کلومیٹر تک سیٹھتے ہوئے لے کر جاتے رہے ایک گھنٹے بعد لڑکی کی لاش جو ہے وہ پولیس کو ملتی ہے اور آپ دیکھیں کہ جب لڑکی ٹکر سے گری ہوگی اس کو اگر وہ لوگ نیچے اتر کے اس کی مدد کر دیتے ہیں اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سارے کسانے لوگ involved تھے اس میں مکمل طور پر پولیس نے پکڑ تو لیا ہے پولیس افتیش کر گئے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اگلتے ہیں تو اگر اس کو بروقت ہسپتال پہنچا دیا جاتا تو دیفنیٹلی معمولی چوٹے تھی وہ بچ سکتی تھی لیکن اس کو تیرہ کلومیٹر جو گھسیڑتے ہوئے اس کا جو برا حال ہوا اس کے بعد اس کے کپڑے کہاں گئے اس کا تو پولیس کو ہر حال میں جو ہے معلوم کرنا چاہیے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خاتون کی لاش کو گاڑی کے نیچے سے نکالا تھا اور پھر پولیس نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد وہاں پہ پہنچی اور پھر دو گھنٹے دھائی گھنٹے لگے اس کو ہسپتال منتقل کرنے میں اچھا جی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تیز افتاری کی وجہ سے حاصلہ پیش آیا ہم نے اور کچھ نہیں کیا پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے لیکن صبح تین بچ کر چوبیس منٹ پر ایک کال موصول ہوتی ہے فون کرنے والے نے بتایا کہ ایک لاش کو جو ہے وہ گاڑی کے ذریعے گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا تھا اس نے گاڑی کا نمبر بھی بتایا پولیس کہتے ہیں ماں پہ پہنچی تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا تھا پولیس کو اور انہوں نے جو ہے پھر اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے اسی وقت بروقت کاروائی کرتے ہوئے اس کو ان کو گرفتار کیا پکڑا لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لڑکی کی حالت جو ہے وہ بہت ہی بھیانک تھی کچھ تصویریں ریلیز ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے روح کام جاتی ہے اس کے پیرنس جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں آرہا یہ پولیس کو پتہ لگانا چاہیے کہ لڑکی برہنا کیوں تھی یہ پتہ لگانا چاہیے کہ آیا لڑکی کو تیرہ کلو میٹر تک جان بوجھ کر گھسیتا گیا یہ حادثہ تھا تو لڑکی کے کپڑے جو ہے وہ خود بخود کیسے غائب ہو گئے اور پھر اس بات کی بھی انویسٹیکیشن پولیس کو کرنی چاہیے کہ وہ جو لڑکی کے ساتھ اس کی دوست موجود تھی جب ٹکر لگی تو وہ اپنی دوست کو تن تنہا چھوڑ کر فرار کیوں ہو گئی اس کا جواب جو ہے پولیس ابھی تک نہیں دے پائی میڈیا کا پریشر تو ہے لیکن پولیس جو ہے ابھی تک ان سوالات کے جوابات جو ہے ڈھوننے میں ناکام رہی انسانیت مت کھوئیں خدا کے لیے آپ درندے مت بنیں آپ لوگوں سے بہتر جو ہیں وہ جانور ہیں جو کسی کی لاش کو دیکھ لیتے ہیں تو چیخ چلا کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اتنے درندے نہ بنیں کہ ایک زندہ انسان کی لاش کو تیرہ کلومیٹر تک ہسیڑتے رہیں اور اپنے نئے سال کا جشن منائیں